بسم اللہ الرحمن الرحیم بریڈ کی بھینسیں دکھاتے ہیں اور ان کے انہر سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کب سے شوق شروع کیا ہے اور ان کے پاس یہ جو بھینسیں ہیں وہ انہوں نے کہاں سے خریدی ہیں اور کتنے عرصے سے یہ شوق کر رہے ہیں سر اسلام علیکم واریکم سلام سر سر کیا نام ہے آپ کا سر میرا نام ہے استاد نور محمد جمالی استاد نور محمد جمالی یہ گاؤں کا نام کیا ہے آپ کے گاؤں کا محر علی جمالی محر علی جمالی جسٹک شہید بن نظیر آباد تالکہ سکرن تالکہ سکرن جسٹک شہید بن نظیر آباد اچھا یہ ایک انٹی بریڈ کی بھینسوں کا آپ کتنے عرصے سے شوق کر رہے ہیں یہ تقریباً مجھے دوہزار یارہ سے یہ شوق شوق ہو گیا پہلی بھینس آپ نے کون سی خریدی تھی ایک بھینس خریدی تھی یا دو تین خریدی تھی پہلی پہلی میں نے ایک بھینس خریدی دی دوسو سے یہ دوسو جت کی بھینسوں میں سے ہیں ہاہہ یہ ساری بھینسیں جو بھی ہیں دوسو جت سے ہیں وہ پہلی بھینس کون سی کھری دیتی آپ نے پہلی بھینس یہ ہے میرے سامنے یہ کالی بھاری ہے پہلی جو انہوں نے بھینس کھری دی سی دوسو جت سے وہ یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اچھا ان کے نام اگر رکھے ہوئے ہیں آپ میں کیا نام ہے اس کا یہ اس کے پاس دوسو کے پاس ایک نسل تھی جس میں دو بینسیں تھی ایک کی ایک ساری کالی تھی اور دوسری کالی تو تھی لیکن اس کے وہ جو پوچھے ہیں نا اس میں تھوڑی سی سفیدی تھی اس کے لیے اس نے نام دے دیا ایک بھائی چوری ہے جو سفید بال تھے اس کے اے ٹیل میں ٹیل میں سفید بال تھے ان کو انہوں نے کہا تو یہ چوری ہے باقی دوسری تھی جو اس کو پیاری کہا انہوں نے یہ نام رکھے ہیں دوسو جت کے وہ ابھی بہت بڑا میں کہتا ہوں جیسے ارزاق بھائی نے بھی کہا وہ بڑا فلسافر ہے وہ ایکسپرٹ ہے جی جی کیونکہ ہم لکھے پڑے لوگ ہیں ہم سارے کو انہوں نے مات دے دیا دوسو جت نے دوسو جت نے ایسی چیز پیدا کی ایسی دوسو نے چیز کیریٹ کی جو کسی کے پاس نہیں ہے صحیح وقت ان کی محنت ہے اسی کی وجہ سے انہوں نے یہ ایک جو اپنی ابھی وہ پورے پاکستان میں ٹاپ پہ ہے پورے پاکستان میں ٹاپ پہ ہے لیکن میں نے کیونکہ میں خود ٹیچر ہوں میرا شوک نہیں تھا لیکن میرا ابو بڑا شوکین تھا وہ بکریوں کا بڑا شوکین تھا وہ میلوں پہ جا رہا تھا وہ انہوں کے دوستوں نے مجھے بہت تنگ کیا پریشرائز کیا تو بھائی آپ یہ جن سے رکھ لیں دوسو اس کو بیج رہے ہیں دوسو اس کو بیج رہے ہیں ہو سکتا ہے کل یہ انڈیا بنی کا نسل ہے یہ نہ ہو جائے ختم ہو جائے آپ لے نہ سکیں پھر آپ کو دکھ رہ جائے تو پھر میں نے دوسو سے یہ چیزیں لے لی لیکن ابھی یہ بھی سے خریدنا تو بہت بڑی مشکل بات ہے اب تو بہت بڑی مشکل ہے یہ بھی سے ہے یہ دوسو سے میں نے لی تھی بارہ لکھی بارہ لکھ کھی یہ کون سے سال میں لی تھی آپ نے یہ یارہ میں دو دار گیارہ میں یہ آپ نے لی تھی ابھی کیا مارکیٹ ہوگی ان کی ابھی اس کی مارکیٹ اس کی ابھی انہوں نے اس کی ایک بیٹی دی ہے ایجہ جج ہے ان کو دی ہے نوے لاکی نوے لاکی اس کی ابھی قیمت ہی نہیں ہے اس کے پاس تھی پہلے دو سو جد کے پاس اس کی بیٹی ہے اس بیٹی ہے اس بیس کا سندرانی یہ سارے سندھ میں پیر و نمبر پورے پاکستان میں پیرو نمبر ہے چونری بیسوں میں دوستوں کی جو بھی جتنے بھی بیسیں ہیں ان ساری میں سے اس نے میلا جیتا تھا یہ کراچی میں میلا ہوا اس میں دوستوں کو بہت سارے نام ملے ہیں دوستوں کو یہ چھتیں بغیرہ یہ جو لگے پڑے ہیں وہ سارے اس بیس کی وجہ سے ملے ہیں دوستوں یہ بیس کسی کو نہیں دیتا تھا لیکن میرا نصیب بچا تھا میرے نصیب کے وجہ سے میرے پاس آ گیا اس کا نام کیا بتایا آپ نے یہ سندرانی ہے اور اس کا نام کیا بتایا آپ نے یہ بھی چوری ہے اس کی ماسات لگتی ہے رشتے میں تو یہ جو سامنے بینس کریے آپ کے پاس یہ بھی اسی نسل میں سے نسل تو ایک ہی ہے لیکن اس کا نام انہوں نے دیا کونج کونج دیا دوستوں کے پاس ابھی پچاس کونج نام ہے پہلے آپ ساری بینسیں اپنی دکھا دیں تو پھر آپ سے بات کرتے ہیں دکھا دیں چلیں کون سی بینسیں ہیں آپ کے پاس آ جاؤ اس کا نام کیا حضر یہ کونج کی بیٹی ہے یہ کونج ہے کونجی نسل کی ہے اور یہ یہ چوری کی نسل ہے یہ جو بھوری آپ نے دیکھا اس کی بین کی ہے جو پہلے پہلے میں نے بینس لیے پہلے لیے یہ اڈر وغیرہ بھی میں آپ کو چیکھتا ہوں ان کی تھنوں کی کوالٹی ہوتی ہے تھن بڑے ہوتے ہیں اور ان میں فاصلہ ہوتا ہے تھنوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے اس کی باری اچھی ہے یہ بڑی بینس کی پہلی بیٹی ہے یہ جو پہلے آپ نے دیکھا ہے یہ جو میں نے خرید کی پہلی پہلی اس نے ایک بیٹی کی ہے اور یہ جو بریڈر ہے آپ کے پاس یہ یہ بھی اس کونج کا ہے وہ بڑی کونج ہے بڑی کونج ہے یہ ابھی دانتوں میں کیا ہوگا یہ ابھی بڑا ہے چوگا ہے چار دانت میں ہوگا چار دانت ہے ابھی اس کا جو بھائی ہے نا وہ عبداللہ خاص کے لیے کے پاس ہے اس کا بھائی اس کا بھائی اس کا بھائی سیم تو سیم اس کی ماں بھی ایکی ہے باپ بھی ایکی ہے آپ نے پیچا تھا وہ میں نے نہیں پیچا تھا دوسوں نے دیا تھا ابھی وہ نیٹ پہ چل رہا ہے وہ سارے سندھ میں کینگ ہے اس کا بھائی ہے عبداللہ خاص کے لیے تلہار والا اس کی ماں بھی یہ ہے کونج کونج اس کو پیرڈ کہتے ہیں اس کی ماں بھی یہ ہے اور اس کا باپ جو ہے نا سلامت اللہ کو آصف زرداری کا منشی ہے وہ وہاں امیر پر خاص میں ہے سلامت اللہ کو اس کا باپ وہ اس کو موڈا موڈا پاڈا بولتے تھے اس کا نام رکھا تھا دوسوں نے کیونکہ اس کے جو تھے نا اسے سنگیں سنگیں وہ پیچھے تھے پیچھے جا رہے تھے اس کے لیے وہ موڈا کہتے تھے ویسے یہ جو نسل ہے گنڈی بریڈ اس کی دودھ کی پروڈکشن کیا ہوتی ہے سر اچھی پروڈکٹ ہے بہت اچھی پروڈکٹ ہے لوگ کہتے ہیں اس میں دودھ نہیں ہے دودھ نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے اتیاری کر رہا تھا میں اس کو لے کے جاؤں ابھی پیڑی پہ پیڑی پہ لے کے جاؤں تو بیس کلو تک میں نے سے ایک ٹائم کا ایک ٹائم کا لیا تھا ابھی یہ جو بریڈ ہے نا وہ بیس بیس کلو تک دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی بھی سے بریڈ میں نسل میں رنگ میں اور کوالٹی میں اس سے اچھی میرے خیال میں تو ہائی پین کی زیادہ ہوتی ہے بلکل زیادہ ہوتی ہے آپ کو اس کے کہتے ہیں گھٹنا چھوٹا ہوتا ہے آپ پوچھ وغیرہ اس کے بارے میں کچھ کوئی باتا ہے یہ ہے نا یہ اس کی جو سنگیں ہیں وہ کنڈھی ہوتی ہیں اس کی جو موہ ہے وہ چھوٹی ہے موہ چھوٹی ہے اور اوپر سے سر ابرہ رہا ہوتا ہے نا اب اس کے پاؤں دیکھ لے اس کے جو پاؤں ہیں وہ چھوٹے پاؤں ہیں بڑے پاؤں نہیں ہیں یہاں گھٹنے چھوٹے ہوتے ہیں اوپر تو چھوٹے ہوتے ہیں اس کے آپ کان دیکھیں نا جیسے ہرن ہے کان بڑے ہوتے ہیں نہیں بڑے نہیں ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں جیسے خرگوش جیسے اب یہ بھوری کا بچہ ہے اب یہ چھوٹا کا بچہ ہے اس کا ہے یہ اب دیکھ لو یہ اب دیکھ لو ابھی اس کے کانیں دیکھو یہ کتنے دن گا ہے یہ چار پانچ دن کا ہے چار پانچ دن کا ہے یہ پوچھ میں جو سفید مجھو نشان یہ نسل میں ہے یہ اس کے نسل میں ہے اdragon یہ اس کے نسل میں اس کے لیے انہوں نے یہ کہا تو بھائی یہ چوری ہے اچھا اچھا یہ پوچھ چھوڑیں تھوڑا یہ گھٹنی تک ہوتا ہے پوچھ اس کا نہیں یہ گھڑے ہے نا گھڑنے تک ہے یہ اس کے سمبلز ہیں اس کے نشانیاں ہیں ابھی آپ کے پاس ایک فیوچر بریڈر بھی ہے وہ دکھائیں تھوڑا ہمیں یہ بڑی بھوری کا ہے یہ ہے فیوچر بریڈر بھی ان کے پاس ایک ہے اور یہ ان کے پاس جو کٹیاں ہیں یہ بھی آپ دیکھیں اب یہ میں آپ کو تھوڑا سینگ دکھاتا ہوں ان کے یہ آپ سوچیں گے کہ یار ہے یہ تو یہ دیکھیں سر میں اندر جا رہے ہیں لیکن نہیں ہے ابھی چھوٹی ہے یہ ایسے بن جائیں گے کہ اس کے اندر سے ایک سکہ بھی گزارنا وہ مشکل ہوتا ہے نہیں گزر سکتا یا دو انگلیاں ساتھ میں نہیں گزر سکیں گی کنڈی بریڈر کی یہ خاصیت ہوتی ہے اس کٹی کو تھوڑا ادھر کر دیں تو یہ بریڈر دیکھنے میں آ جائے اچھوٹس یہ ہے یہ بھوری جو میں نے آپ کو دکھائی پہلے اس کا بچہ ہے اس کی سر کیا عمر ہوگی ابھی ابھی یہ دو دانت ہونے والا ہے دو دانت ہونے والا ہے ابھی تک کھیرہ ہے ابھی تک پکا کی رہا ہے ابھی دو ہونے والا ہے اس کے سر میں اوپر ابھار ہوتا ہے اس میں آپ کو دکھا دوں سر چوڑا ہوتا ہے ان کا اور مو بلکل چھوٹا ہے یہ پانی پی سکتے ہیں پیالی میں پانی پلا سکتے ہیں یہ جو بڑی کونج ہے جس کا پان عبداللہ کے پاس ہے اس کا دام ایک کروڑ لگا چکا ہے ایڈی خواجہ صاحب نے دوسرے بہت بڑے لوگوں نے کوشش کی تو ہمیں مل جائے لیکن وہ بھیج نہیں رہا ہے لیکن ان سے وہ اپنے نفصل کو بڑھا رہا ہے ابھی یہ بڑی کونج کی ہے اس کی کیا عمر ہوگی ابھی اس کی عمر ایک سال کی ہوگی ایک سال کی ہوگی ایک سال کی ہوگی ایک سال کی ہوگی تو یوس یہ شوق آپ کو دکھایا ہم نے اچھا ان کو آپ ڈیلی کی روٹن میں خوراک کیا دے رہے ہیں ابھی ہم اس میں مکائی دے رہے ہیں مکائی ہیں کمند ہیں ابھی جو گراس موجود ہیں بوسے ہیں مکائی کا گراس کھڑ ہیں بوسا ہے کھڑ ہے اور ڈارا ہے یہ چیزیں ملا کر ہم دیتے ہیں یعنی کوشش کرتے ہیں ابھی تو برسات کی وجہ سے تو چارے کی تو کلت ہوگی لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں یہ بوسا وگرہ بھی پڑا ہوا ہے یہ بھی کچھ خراب یہ نکال دیا یہ نہیں دے رہے آپ کو جو کمزور دکھ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے کہ چارے کی بہت کلت ہے اور بارش کی وجہ سے جو مچھروں کا ہوا تھا یہاں پہ حملہ اس میں بھی بہت مچھرتے ہیں یہ کونسی بینس کا بچائے یہ جو میں پہلے بتایا آپ کو یہ سامنے علی کا ہے یہ چھوٹا سا پڑا ہے اچھے سر آپ ان کو کمپیٹیشن وگرہ ملے کر جاتے ہیں نہیں کیوں کو جو میرے پاس جو بھیسیں ہیں نا ان کی پہلی کمپیٹیشن ہو گئی پہلے ہو چکی تھی یعنی وہ پہلا نمبر آ چکے ہیں وہ جو میں نے بتایا سندر آنی ہے جی جی وہ اس نے دوسوں نے جب بھیجا تو دوسوں پریشان ہو گئے سارے لوگ پریشان ہو گئے ابھی بہت سے سارے ناراض ہو گئے بہت سے میر پیر نے کوشش کی تو احسان بھرگڑی نے بہت کوشش کی تو یہ چیز میں لے لوں کیونکہ میں ایک پیچر ہوں میری حیثیت نہیں ہے میرے حیث سے دوسرے بڑے لوگ وڑے رہے تھے انہوں نے کوشش کی لیکن ان کو نہ ملی میرے نصیب میں تھی میرے نصیب میں یہ چیزیں مجھے مل گئی ابھی مجھ میں بھی طاقت نہیں ہے میں یہ چیزیں لے سکوں اس کے لیے لیکن آپ کو بول ابھی فورس تو کرتے ہوں گے کہ بھئی ہمیں دے دیں نہیں وہ تو سارے کوشش کرتے ہیں تو وڑے آدمی ہیں وہ کوشش کرتا ہے تو بھئی اچھی چیز میرے پاس ہو میرا نام ہو ہر آدمی کہتا ہے تو ابھی میرے خیال میں تو نواب شاہ زلہ ابھی ٹاپ پہ ہے کنڈی کے نصل میں ابھی گلاموں دہری کے پاس ہیں اور اس گلام حسین چانڈیوں کے پاس ہیں میرے پاس ہیں اب تو ہمارا جو بے تین جو آدمی ہے نا ہمارے پاس ایک ایک پاس بیس بیس تیس تیس بیسے ہیں سو بہت ابھی نواب شاہ ٹاپ پہ جا رہا ہے سارے دوسوں سے لے کر ابھی دوسوں کے پاس بھی چالیس پچاس بیسے ہیں لیکن چن چن کر لوگ سارے لے گئے ایک دو کس کے پاس ایک دو کس کے پاس سندھ میں ابھی جو یہ انڈیا بنی کا نسل ہے جو ابھی نواب شاہ میں ٹاپ پہ ہو رہا ہے نواب شاہ میں ٹاپ پہ ہو رہا ہے سعید بن ازیر آباد میں یہ ابھی بڑھ رہا ہے اس کا شوق بڑھ رہا ہے ابھی اسی شوق کی وجہ سے سارے لوگ یہ تو شوق ہے شوق کا تو ملی نہیں ہوتا قیمت ہی نہیں ہوتا بلکل تو یہ تھی بنی بریڈ کی کنٹی بھینسیں جو دوسو جت سے بھائی نے خریدی اور یہ بول رہے ہیں کہ پہلے ایک بھینس انہوں نے خریدی تھی اس کے بعد ایک اور بھینس خرید کے دو بھینسوں میں سے آپ نے یہ تین بھینسوں میں سے تین بھینسوں میں سے انہوں نے اپنا یہ ہڈ بنایا ہے بھینسوں کا اور ابھی ان کے پاس چھوٹی کٹیاں اور کٹے بھی ہیں اور فیوچر بریڈر کے لیے اس طرح بھی کچھ ان کے پاس ہیں یہ الگ نسل کی ہے نہیں نہیں یہ دوسری چیزے در کوئی بھی نہیں ہے یہ سارے جو سارے ہیں یہ سارے ایک ہی نسل کے ہیں یہ بڑی بھوری کی ہے جو سندرانی ہے اس کی پہلے نمبر پہ ایک پاڈی کی اس کے بعد میں وہ بچا کیا وہ سانہ بھی چھوڑ دیا اس کے بعد یہ کیا ابھی چوتھا بار وہ چھوٹی بچی ہے نہیں نہیں وہ چھوٹی بچی ہے ماندی ہے وہ وہ ماندی ہے چلیں سر آپ کے بڑی مربانی آپ نے اپنا قیمتی ٹیم نکال کے اپنا شوق ہمیں دکھایا اور آپ کے ساتھ اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو آپ نے نمبر دے دیں گے ہاں بلکل دیں گے نمبر بتا دیں ہاں نمبر میرا لکھو 0302 32 44 514 چلیں بڑی مربانی سر تینکیو تو انشاءاللہ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک بہت آنی پہنچ سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور اچھی انفارمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لئے ہم آپ سے لیں گے اجازت دعا میں یاد رکھیے گا اللہ نگے بان خدا حافظ